جہاں پر ایک سومو گاڑی کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں آٹھ افراد کے جام بہک ہونے کی خبر ہے آپ کو یہ ویجورز دکھاتے ہیں جہاں سے یہ حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے اندر آٹھ افراد کی موت واقع ہوئی ہے متعدد زکمی بتایا جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ سومو جو بونیار سے ٹٹمولا جا رہی تھی وہیں پر ٹٹمولا کے نزدیک ہی جو علاقہ ہے بجدھلن وہاں پر اس کو حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں آٹھ افراد کی موت واقع ہوئی ہے تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کافی پریشان دکھ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور ان میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں سینہ کو بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی پریشان ہیں گم اور ماتم کا ماحول پوری علاقے کے اندر ہے یہ تصویریں بونیار اوڑی کے ٹٹمولا علاقے کے ہیں جہاں سے یہ گاڑی جو ہے حادثے کا شکار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو زکمی ہیں یا جو لاشے ہیں انہیں یہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے مقامی آبادی یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور وہ انہیں رسکیو کر رہے ہیں اور اس دوران آٹھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور کیا اس سومو گاڑی کہاں جا رہی تھی اور یہ حادثہ ایکزیکلی کہاں پر پیش آیا ہمارے ساتھ ارشاد ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہے ارشاد بہت ہی دلدوز حادثہ ہے افسوسناک حادثہ ہے آٹھ افراد کی موت کی خبر ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے ابھی اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بلکل حلال آگر کم میں سے انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے یہ ٹاکمونہ کا علاقے میں یہ انسیڈنٹ پیچھ آئے کیونکہ ان کو جو ہے بوجی تھلنج کا جانا تھا کیونکہ یہ اوڈیار کا علاقہ ہے اور بادہ کا طور پر آج جو صبح سے جو برباری ہوئی اس کے چلتے جو ہے وہاں پہ برف جو ہے جمع ہوئی اور جو ہی یہ سومو گاڑی میں یہ سوار تھے یہ گھر جا رہے تھے یہ وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے سوڑنے کے لیے گئے تھے یہ ڈریور ہترات اور دیکھا جائے راستے میں یہ انسیڈنٹ پیچھ آئے جو ایکسیڈنٹ پیچھ آئے بتایا جاتا ہے تقریباً دو سو میٹر کھائی میں جو ہے گھر گئے علاقہ اس میں بچے بھی بتایا جا رہے ہیں خواتین بھی یا آہم مقامل لوگوں کی بات کریں جو اس میں سوار تھے ان کی آٹھ لوگوں کی جو ہے بہت واقع ہوئے ہیں خلال جو باتی ہے ان کو یہاں پہ الگ الگ کلاسوں میں یعنی کے بنیاد پی ایسٹی میں ان کو منتقل کیا گیا اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے جی ایم سی میڈیکل کالیج میں جو ہے ریفر کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے کوئی ہم برپا ہے کیونکہ دیکھا جائے اس طرح کا حد سے آج سمائلی بار جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ کمالی کشمیر کے بارہ مڑا کے اس بجتحلن علاقے کی بات کریں اور دیکھا جائے یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جمو کشمیر پلیس ہو جائے لیکن اس شاد نگرہ ہے کہ بلکل آپ کے پیچھے جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے ہاسپیکل ہے کیا کچھ لوگوں کو یہاں پر بھی لائیا گیا ہے انہیں ہاسپیکلائز کیا گیا ہے جی بلکل اس انسیڈنٹ کے بعد ہم بھی یہاں پہ پہنچھے یہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی جا رہے تھے وہاں سے خلال ان لوگوں جن کی ڈیتھ ہو چکے ہیں ان کو بھی یہاں پہ لائے گئے اور جو زکمی ہو چکے ہیں ان کو بھی یہاں پہ لائے گئے خلال دیکھا جائے یہاں پہ اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے کئی مختلف لیکن کیا ارشاد یہ پتہ ہو سکا ہے کہ کتنے لوگ ابھی زکمی ہیں کیونکہ آٹھ لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے سومو گاڑی میں زیادہ سواریاں بھی نہیں آتی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اوور لوڈڈ تھا زیادہ سواریاں یہاں پر تھی دیکھئے ہلال اگر شاہر ہم پہاڑی علاقوں کی بات کریں کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر جو اوور لوڈنگ کا یہ جو نظارے ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ آج بارباری ہوئے آج اس طرح سے گاڑیاں نہیں چلتے ہیں ان علاقوں میں کیونکہ بارشیں بھی اس وقت جہاں پہ بھی میدانی علاقوں میں ہو رہی ہیں اور فسلم کی وجہ سے یہ جو انسیڈنٹ پیش آیا حالانکہ اس کے بعد جو ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ جام بات ہویا ہے حالانکہ ہم نے جب مختلف ذرائع کے ساتھ بات کی مختلف سورس کے ساتھ بات کی تو ان کا ایک تقریباً بارہ سے چودہ لوگ اس میں سوار تھے حالانکہ یہ انسیڈنٹ جو ہیں یہ اس علاقے میں پیش آیا فیلال جو ہے اس وقت ریسٹیو آپسیشن کو ابھی تھوڑی کر پہلے کھاتم ہوا اور ان پیشنٹ کو جو ہیں آہستہ آہستہ یہاں پہ لانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کتنے کیا اور بھی ہیں لیکن کیا یہ پتہ ہو سکا ہے کہ جنہیں ہاسپٹلائز کیا گیا ہے ان کی حالت کیسی ہے سٹیبل ہے کس طرح کی ہے اس طرح کی کوئی معلومات ابھی تک حاصل ہو پائی ہے دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ کے بعد جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی انسیڈنٹ پیش آئے ابھی تھوڑی در پہلے خلال ان پیشنٹ کو یہاں پہ لائے جا رہے ہیں اور ان کو بجانے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور یہ جو تصویر ہیں حالتی دلدوز سڑک حادث میں جو ہیں یہ لوگ جو ہیں جانباک ہو چکے ہیں خلال کچھ لوگوں کی جو ہیں بلکل آپ ارشاد یہ تصویریں دکھاتے رہے ہیں ہم اپنی ناصرین کو بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی تصویریں ہیں کہ جو ایک دلدوز سڑک حادثہ اپسوسناک سڑک حادثہ آج بونیار اڑی کے اندر پیش آیا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد کی موت واقع ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سے چودہ اپفراد اس سومو کے اندر سوار تھے اور جو زکمی ہیں انہیں یہاں اس ہاسپیٹل کے اندر لائے جا رہا ہے انہیں ضروری علاج و بارچہ بھی فرہم کیا جا رہا ہے چلیں ارشاد بہت بہت شکریہ